آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گاہا ہوں این آئیو ایس کلاس ٹویل ہسٹری کا سبق نمبر دو یعنی تاریخ کا سبق نمبر دو چیلکو لیتھک دور کی خصوصیات کیا تھی اس کا جواب ہے کہ چیلکو پتھر اور تامبے کے اوزار چیلکو لیتھک دور میں بنایا جائے تھے اس زمانے میں انسان نے اناج کاشت کرنے پہیئے پر برتن بنانے کا فن پیدا یعنی سیکھ لیا تھا اس کے بعد اگلا سوال ہے یہ وہ سوالات کی ویڈیو ہے جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں پیپر کے بحاف سے اب ہے پولی لیڈک پیریٹ کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے پولی لیڈک دور میں انسانوں کی بقا شکار اور خوراک کھٹا کرنے پر مبنی ہے اسی لئے اس دور کو پولی لیڈک یا شکاری اور خوراک جمع کرنے کا دور بھی کہا جاتا ہے یہ غالباً دو لاکھ پچاس ہزار بیسی سے دس ہزار بیسی تک چلتا رہاں یعنی دس ہزار بیسی سے چلتا چلتا رہاں پتھر کا درمیانی دور کیا ہے اس کا جواب ہے پہلی لیڈک پیریٹ اور نیتھو لیڈک کے درمیان کا عرصہ میسٹھو لیڈک پیریٹ کہلاتا ہے اس کا دور آٹھویں صدی قبل مسیح سے چوتھی صدی عیسویں تک سمجھا جاتا ہے اگلا سوال ہے نئے پتھر کے دور کو کیا کہتے ہیں پتھر کا دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں پتھر کا کام چلتا تھا اہم سماجی اور معاشی تبدیلیاں جو کہ نوپیتھک لکھ دور میں انسان کی زندگی میں رونما ہوئی اس دور میں زراد اور مویشی پالنے کی ترقی ہوئی پہیے کی ایجاد نوٹلیتھک دور میں ہوئی ہے اس دور سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے کتے کو پالا تھا انسان نے جو ہے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو پالا تھا وہ کتہ تھا انہاج کی پیدوار سے زندگی میں استحکام آیا اور گاؤں کی ثقافت قائم ہوئی اس دور کو نیجولک ریولیشن کہا جاتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ ہمالیا کے خطے کی پوزیشن معلوم کریں بہت امپورڈنٹ سوال ہے ہمالیا کا پہاڑی علاقہ دنیا کا سب سے بڑا اور بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے یہ چوبیس سو یعنی دو ہزار چار سو کلومیٹر کی عوصتن لمبائی میں پھیلا ہوا ہے اس سلسلے نے حملہ آوروں کو آنے سے روک دیا ہے ہمالیا ہندوستان کی مقدس دریاؤں کا محقص ہے گنگا جمنا برامپتر یا تگلج جیسی ندیاں یہاں جرم لیتی ہیں ہمالیا ایک عظیم موسمی رکاوٹ ہے یہ ہمارے ملک کی بستی ایشیا کے سرد اور خوش خواہوں سے بچاتا ہے ہمالیا بہت سے قیمتی جڑی بوٹیاں مہیا کرتی ہے ہمالیا سے ہی دواؤ کے پودے حاصل کیے جا سکتے ہیں ہمالیا کی چارہ گاہ کے طور پر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ہمالیا کو چارہ گاہ کے طور پر کیونکہ اس علاقے سے نرم گاز دستیاب ہے ہمالیا نمک اور مختلف چونے کے پتھروں کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ آپ جو بھی لکھیں گے پوائنٹس میں لکھیں گے جیسے یہاں آپ کے سامنے پوائنٹس میں لکھیں گے اگر پیپر میں آپ کوپ سارا لکھ کے آتے ہیں لیکن پوائنٹس میں نہیں لکھ کے آتے ہیں تو آپ کو وہ نمبر نہیں مل پاتے جو پوائنٹس میں اور آپ کا اگر رائٹنگ تھوڑی سی خراب ہے تو آپ ایک لائن چھوڑ کے لکھئے تاکہ جو ہے وہاں پہ ساپ سترہ لے اور بھرا ہوا پیج بھی لگے ٹھیک ہے اب اگلا سوال ہے ہندوستان میں اتحاد ہندوستان میں تنو میں اتحاد کو ظاہر کرتا ہے کیا ظاہر کرتا ہے ہندوستان تنو کا ایک عظیم ملک ہے تنو کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر الگ الگ چیزیں پائیں جائیں نہ جغرافیاء اقتصادی سماجی مذہبی سیاسی اٹوٹ اسطلاحات کی تمام شعبوں میں تنو کے ساتھ ساتھ اٹوٹ اصلیت بھی موجود ہیں اس میں کئی مذاہب ذاتوں اور برادریوں کے لوگ آباد ہیں ان کا رہن سہن کھانے پینے کا لباس سب دوسروں سے مختلف ہے اس میں جذبات کی وحدت ہے موجودہ ہندوستان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں تو یہ جو ہے میں نے آپ کے لیے جو پانچ چھ سوال تھے آپ کے لیے تیار کے دے سبق نمبر دو کے تاریخ کے امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی تو پلیز لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اگر آپ کو نوٹس یا اسائیمنٹ یا بک کسی بھی طرح کی کوئی چیز چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اون لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا سینٹر کا ایڈرز پتا ہے دلی سے آپ تو آپ ہم سے اوف لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں اور اگر کہیں اور کسی اور سٹیٹس ہیں تو آپ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نوٹس وغیرہ چاہیے تو اس کے لیے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں شکریہ